اپیسوڈ سیونٹین کی شروعات ہوتی ہے نزلی سے جو فیرد کے گھر کا کام کر کے جا رہی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ فیرد کی طبیعت ابھی تک خراب ہے جس کے بعد وہ فیرد سے کہتی ہے کہ کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا جس پہ فیرد کہتا ہے کہ ہاں تھوڑی سی طبیعت خراب ہے جس کے بعد نزلی فتوش کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فیرد کی طبیعت زیادہ خراب ہے جس کے وجہ سے وہ نہیں آ پائے گی جس پہ فتوش کہتی ہے کہ فیرت کے طبعے سچ میں خراب ہے یا پھر تمہیں ایک بہان شاہیے فیرت کے پاس رکنے کا جس پہ نزلی کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے فیرت کے طبعے سچ میں خراب ہے اور گھر میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ڈاکٹر کو آنے دو اس کے بعد میں تم سے ملنے آتی ہوں ڈاکٹر آتے ہیں فیرت کو دیکھنے کے لیے جس کے بعد فیرت اور نزلی کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی طبعے زیادہ خراب ہے یہ پہلے ہسپیٹل کیوں نہیں آئے جس پہ نزلی کہتی ہے کہ میں نے تو کہا تھا لیکن انہوں نے ہی نہیں سنا جس کے بعد ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ فیرت کے ریسپیریٹری سسٹم میں انفیکشن ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے فیرت کو ہسپیٹل آنا ہی ہوگا فتوش آلیا اور انزومن کے ساتھ ایک پارٹی میں پہنچتی ہے جہاں پہ ڈیمیڈ آلریڈی موجود ہے اور اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اینگنگ بھی وہاں آنے والا ہے اب تمہیں اینگنگ کو بتا دینا چاہیے کہ تم اسے پسند کرتی ہو جس کے بعد فتوش اینگنگ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہلو میں فتوش جس پہ اینگنگ کہتا ہے کون فتوش جس پہ فتوش کہتی ہے سیڈ فتوش رگرٹ فتوش اور اینگنگ کہتا ہے کہ میں تو صرف ایک ہی فتوش کو جانتا ہوں جو کی ایک فیشن ڈیزائنر ہے اور وہ میرے سپنوں میں مر چکی ہے جس پہ فتوش کہتی ہے پلیز ایسا مت بولو میں تم سے ضروری بات کرنے کے لئے آئی ہوں جس کے بعد اینگنگ وہاں سے اڑتا ہے اور چلا جاتا ہے ادھر نزلی فیرت کا پورا خیال رکھ رہی ہوتی ہے اور فیرت سو رہ ہوتا ہے نزلی ٹی وی دیکھی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے فیرت آ جاتا ہے اور فیرت کہتا ہے کہ مجھے اچھا لگا تم یہاں رکی میرا خیال رکھا جس پہ نزلی کہتی ہے کہ ہاں تمہاری طبیت زیادہ خراب تھی مجھے یہاں رکنا بھی چاہیے تھا تمہارا خیال بھی رکھنا چاہیے تھا نزلی کہتی ہے کہ کافی رات ہو چکی ہے اور تمہاری طبیت بھی اب ٹھیک ہے تو مجھے گھر جانا چاہیے جس پہ فیرت کہتا ہے کہ ہاں رات تو ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ کمرے موجود ہیں تو تم یہاں پہ آرام سے رکھ سکتی ہو کیونکہ کل تمہیں پھر سے آنا ہی ہے جس پہ نزلی کہتی ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو مجھے رکھی جانا چاہیے نزلی اور فیرت بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسی بیچ فتوش کا کال آتا ہے فتوش اسے وہاں پہ ہوئے ساری باتیں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ نزلی تم فٹا فٹ یہاں پہ آؤ جس میں نزلی کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں آسکتی ادھر پارٹی میں اینگنگ واپس آتا ہے آلیا کے پاس اور کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کے فتوش بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے بلود فیرت کو کال کرتا ہے لیکن یہ کال نزلی پک کرتی ہے نزلی کو وہاں دیکھ بلود چوک جاتا ہے کہ آپ ابھی تک گھر نہیں گئی جس پہ نزلی یہ بتاتی ہے کہ فیرت کی طبیت خراب ہے اس لئے آج میں یہی رک رہی ہوں جس پہ بلود کہتا ہے اگر میری طبیت خراب ہوگی تو کیا آپ میرا اسی طرح خیال رکھو گی جس پہ نزلی کہتی ہے کہ ایسا مت بولو تمہاری طبیت کیوں خراب ہوگی دوسرا دن ہوتا ہے نزلی فیرت کو جگانے کے لئے جاتی ہے لیکن فیرت کو موشنلس دیکھ نزلی ڈر جاتی ہے جس کے بعد وہ فیرت کے نفس چیک کرنے جاتی ہے اور اسی میں فیرت اٹھ جاتا ہے اور نزلی ڈر جاتی ہے جس پہ فیرت کہتا ہے یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو جگانے کا اور نزلی کہتی ہے یہ کون سا طریقہ ہے سونے کا فیرت اور نزلی بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں نزلی کہتی ہے کہ تمہارے چہرے کی رونک واپس آگئی جس پہ فیرت کہتا ہے کہ ہاں سارا کمال تمہارے کارے کا ہے جس میں نزلی کہتی ہے کہ میں نے کچھ کمال نہیں کیا یہ تو عام سی چائے اور سوپ تھی ادھر دیمیر کو جب سے یہ بات پتا چلی ہے کہ نزلی پوری رات فیرت کے گھر میں تھی تب سے وہ اپسٹ ہے اور اب ایک پلان بناتی ہے نزلی کو بدنام کرنے کے لیے تاکہ فیرت اسے خود اپنے گھر سے نکال دے فتوش اینگنگ کی کمپنی میں جاتی ہے اور جس لفٹ میں وہ ہوتی ہے اینگنگ بھی اسی لفٹ میں ہوتا ہے اور دونوں اس لفٹ میں فس جاتے ہیں ادھر ایلیویٹر میں فسنے کے بعد فتوش گھبرا جاتی ہے جس پہ اینگنگ اسے دلاسہ دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم جلدی یہاں سے نکل جائیں گے اور یہی پہ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے